اسلام علیکم ویورز آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے میزان آمدن سارچفیکیٹ کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا کہ میزان آمدن سارچفیکیٹ میں کون کون انویسمنٹ کر سکتا ہے اس کی منیمم انویسمنٹ کتنی ہوگی آپ کو جو پرافٹ دیا جائے گا کیا وہ سلانہ ہوگا مہانہ ہوگا وہ بتایا جائے گا اور کتنا پرافٹ آپ کو ایک لاکھ پر دیا جائے گا اور کون کون اور کتنے عرصے کے لیے اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا اند تک دیکھئے گا تاکہ آپ تک مکمل معلومات جب وہ شیئر کی جا سکیں اگر آپ لوگ بزنس ویڈ علی کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت پولی گا آپ کو یہاں پہ ایسے ہی نالیجیبل ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو گائز میزان امدن سیٹیفکیٹ میزان بینک کا ایک طرح کا ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے تو ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک کو کہہ دیتے ہیں کہ جی میں اس اکاؤنٹ کے اندر دو سال کے لیے انویسمنٹ کروں گا دو سال کے لیے آپ اس بینک سے پیسے جو آپ لوگوں نے انویسٹ کی ہوتے ہیں وہ نہیں نکلوا سکتے ہیں ہاں البتہ اگر آپ نکلواتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر پنلٹی دینی ہوتی ہے جو کہ ایوریج آل بینک کی جائے وہ ایک لاکھ پہ ایک دو یا تین پرسنٹ ہوتی ہے اس بینک کی پالیسی کے اوپر تو بات کرتے ہیں اس کے اوپر جو اس کے کی فیچرز ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ یہ آپ کو دو طرح کی پلانٹس کے اوپر ملتا ہے ایک تو ہے پانچ سال کا اور دوسرا ہے سات سال کا ان دو طرح کی آپ لوگ کنڈیشن کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس سے کم یا زیادہ میں کہ آپ کو میسر نہیں ہے تو آپ دو طرح کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں دو پیریڈز کے اندر ایک پانچ سال اور دوسرا جو سات سال اس کے بعد جو پرافٹ آپ کو ملے گا جو پیمنٹ ملے گی وہ آپ کو مہانہ بسنس پر دی جائے گی بہت سارے لوگوں کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ جی پرافٹ جو سلانا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں مہانہ بسنس پر چاہیے تو یہ اس میں اچھی چیز ہے کہ آپ کو جو پرافٹ ملے گا وہ مہانہ کی بنیاد پر دیا جائے گا اس کے بعد جو مینیمام انویسمنٹ آتی ہے تو غائز مینیمام انویسمنٹ اگر آپ ایک سنگل پرسن اس اکاؤنٹ کو اوپن کرواتے ہیں تو وہ آپ کو ایک لاکھ روپے دینے ہوں گے اگر آپ لوگ منافعہ لینا شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مینیمام سنگل بندے کے لیے انویسمنٹ ہوگی ایک لاکھ روپے اور اگر آپ لوگ ڈیول ہیں یعنی کے ویڈیوز بھی ہیں اور کوئی سینئر سیٹیز ہیں دو بندے اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر آپ چاس ہزار پیسے بھی اس کی انویسمنٹ جا وہ کر سکتے ہیں اگر پری مچور ویڈیول کی بات کریں جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پری مچور ویڈیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیئے گے وقت جو کہ آپ لوگ نے بینک سے معاہدہ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگ پیسے لیتے ہیں تو بینک کے ایک شیڈول کے مطابق آپ سے وہ چارجز لیتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کی ایماؤنٹ جا وہ آپ کو دے دیتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سے دو پر ٹرینڈ جا وہ گھٹے جاتے ہیں اس کے بعد جو چوتھ پانچوہ اس کا بڑا فیچر وہ یہ ہے کہ یہ بلکل حلال ہے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے تو یہ سب کے لیے ایک اچھا ہے اور یہاں پر یہ انہوں نے منشن کیا ہے کہ مداربہ کی بیس پہ یہ ایک اسلامی اور یہاں پر لکھا ہے ٹرولی لانگ ٹرم انویسمنٹ ویدھ حلال منتلی ریٹرن تو یہ آپ لوگ کو بھی پتا ہوگا کہ جو میزان بینک ہے یہ ایک اسلامی بینک کاؤنٹ کیا جاتا ہے اب یہاں پر ان کے پرافٹ ریشو کی بات کریں تو پرافٹ آپ کو جو مل رہا ہے اس وقت وہ پھاڑے پانچ سال کے اوپر مل رہا ہے دس پرسنٹ اور سات سال کے اوپر مل رہا جی تس اشاریہ سترہ پرسنٹ جو کہ آپ کو مہانہ کی بنیاد پر دیا جائے گا یہاں پر یاد رکھئے زکاة اس کے اوپر کٹنگ ہوگی اور جو ویدھارڈنگ ٹیکس ہے اس کی بھی کٹنگ کی جاتی ہے تو اب ہم اس کا پرافٹ بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ آیا جو ہمارا پرافٹ ہے ایک لاکھ پر وہ کتنا بنتا ہے اور جو سلانہ کی بنیاد پر وہ کتنا بنے گا تو اس کو ہم لوگ تفصیلا دیکھ لیتے ہیں تو جہاں پر جو پرافٹ ہے یہ انکریز ہو چکا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمن یر کی انویسمنٹ ہے اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلال جو سیپٹیمبر کا پرافٹ ہے وہ یہاں پر بہانہ آمدنگ کے اوپر ساڑھے گیانہ پرسنٹ ہے تو وہاں پر ویب سائٹ پر میرے خیال میں ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے تو یہاں پر میں کیلکولیٹر کو اوپن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر اگر ایک لاکھ روپے آپ انویسٹ کرتے ہیں جو کہ منیمام انویسمنٹ ہے تو اس کے اوپر آپ کو گیارہ اشاریہ پچاس پرسنٹ کا پرافٹ مل رہا ہے تو گیارہ اشاریہ پچاس کے حساب سے یہ بنتا ہے جی گیارہ ہزار بانچ سو روپے تو یہ آپ کا ایک لاکھ کے اوپر پرافٹ آتا ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت ساری ویڈیوز کے اندر کہ یہ جو پرافٹ آپ کو بتایا جاتا ہے یہ سلانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے تو آپ اس کو بارہ پر تقسیم کر کے اپنا مہانہ کا جو ہے وہ پرافٹ نکال سکتے ہیں تو یہ آپ کا مہانہ کا پرافٹ نکل آیا ہے اب اس میں سے آپ کی ٹیکس کی بھی کٹوٹی ہوگی اور جو ذکات ہے اس کی بھی کٹوٹی ہوگی ٹیکس کی کٹوٹی کچھ یوں ہوتی ہے کہ اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو تیس پرسنٹ اور اگر آپ فائلر ہوں گے تو پندرہ پرسنٹ آپ کا ٹیکس کٹا جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے اس کو مائنس پندرہ یا تیس پرسنٹ جتنا بھی ہے وہ کر کے اپنا پرافٹ یہاں پہ مکمل نکال سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگیے تو لائک کرنا مت بھولی گا اور میرا ایک ورڈس ایپ گروپ بھی ہے جس کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ ہو بینکنگ کا ریلیٹر تو وہ ہم لوگ مل جل کے ریزال کر لیا کریں گے تو ایک ورڈس ایپ گروپ کا لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کے ضرور اس کو جان کیجئے تاکہ اگر آپ کو کوئی بینکنگ کے لیٹر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو ہم مل جل کے اس کو حل کر سکیں ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا پہنچ شکریہ